امامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہمارا ساتھ لائن پر موجود ہے شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا کہیے گا کہ راول پرنی میں آپ کی جو لال حویلی ہے اس کے دو یونٹ سمیت ساتھ ارازی یونٹ سیل کر دیے گئے ہیں جب یہ سیل کیے گا ہے کہ آپ حویلی میں موجود تھے اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کی جانب سے اب کیا کاروائی کی جائے گی دیکھیں رات یہ گرفتار کرنا چاہتے تھے ساری فورسز تھی سارے تھانوں میں تو میں ادھر ادھر ہوا یہ اگر ہماری حویلی نہیں ہے یہ کیس ان کے پاس مندرہ تاریخ کو ٹڑا اکڑا ہوا ہے میں سولہ دفعہ وزیر آؤں تو ہمیں ناہل قرار دے دیں ایک نیچدے والا ایک پورچن میری بہن کے نام ہے اور اوپر اللہ شیخ رضی کے یہ پانچ بندے سے کم پراپرٹی ہماری ہے اللہ کے بعد ہماری ہے اور جب کوئی کیس نے نکلتا سارے میک میں انہوں نے چھان دی ہے سولہ کی سورہ منسلی اچھا آپ کی ایک کتاب میں نے بیچی ہے اس کا سارا ڈیٹا کسا کیا اس کا میں نے پچھتر لاکھ رویہ انکمڈکٹ جمع کراری ہے جو کتاب دیکھی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے جنگ پرنٹنگ سے فرزندے پاکستان چھپائی تو اس پر انہوں نے تھوڑا سا انکمڈکٹ دیا انتقام لینے کے لیے یہ جو کتاب میں نے چھان دیا ہے یہ میں نے تیس دسمبر کو ستر لاکھ رویہ پر انکمڈکٹ جمع کر رہا ہے اب یہ اویلی کے پیچھے پڑے ہیں کہ سیاست یہاں سے ہوتی ہے جی جلوس گل سے یہاں سے ہوتے ہیں یہ بہانہ بنا کے انہوں نے لاکھ کی ہے موریں لگا کے چلے گئیں اب ہم تالے توڑیں گے تو یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا اچھا ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں اگر یہ ہمیں ذاتی ملکیت نہیں ہے ہماری لال اویلی تو ہمیں چوک میں ڈٹکا دیا جائے اچھا شیخ صاحب آپ گھر پہ موجود نہیں تھے اس کا مطلب اس میں انیس لوگ اور ہیں لال اویلی کے انیس پرپرٹیوں کے حصے اور ہیں ایک پورشن ہمارے پاس ہے بدو بھائی کا ابھی میں لندن میں لال اویلی پہ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ایک بریٹش کمپنی دال اویلی دن راج پہ اور بدو بھائی پہ شیخ صاحب آپ کو کوئی نوٹس دیا گیا تھا آپ کے علم میں لائے گیا تھا کہ آپ حمیلی میں موجود تھے ہم خود ان کے پاس گئے ہیں پندرہ فروری کی ڈیٹ پڑھی ہے ہمیں ہم اویکیو ٹرس کے جو افیسر انچار جائے اسلام آباد میں ان کے پاس خود گئے ہیں پندرہ تاریخ پڑھی ہے ابھی ہائی کورٹ میں کہیں گے کہ ہماری تو پروسیڈنکل ہم نے ان سے تصدیق کی کہ ہاں ہمیں پندرہ تاریخ انہوں نے ہماری تصدیق کا سرڈیفکیٹ نہیں دیا کہ ہمیں پندرہ تاریخ پڑھی ہے تو ابھی دس گیارہ بجے تک ہائی کورٹ میں یہ کیس دائر ہو جائے گا کیونکہ ابھی ایرہ صبح اور رات کو انہوں نے پونے پانچ بجے ازانوں کے پونے پانچ ساڑھے چار بجے انہوں نے سیل کیا تو ٹھیک ہو گیا ایسی ہی ہلکائے ہوئے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اٹھائی جائے راول پنڈی کو لال اویلی کے گرد لگایا جائے ایک بیلڈنگ سے کون سی قیامت ہے ہمارے اوپر یہ ڈانا جاتے ہیں یہ سرہ سر زیادتی ہے اور یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں اگر یہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہمیں ناہل قرار دے دیا جائے یہی چاہتے ہیں بہت شکریہ شیعہ خشید احمد صاحب جی انہوں نے اسے گفتگو کرنے کے لئے بہت شکریہ